السلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک برگ میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے برڈز میں مسئلے آ رہے ہیں اور برڈز کو نقصان دے رہی ہیں آج میں آپ کو اس کا سلیوشن بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو کہا ہے ہوا کے نمی میں بارے میں جیسا کہ بارشوں کے وجہ سے ہوا میں نمی ہے تو برڈز کے انڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو چلیے کہ جہاں پر برڈز رکھے ہیں وہاں پر اگزاسٹ فین لگائیں اور اس سے ہوا میں نمی ختم ہوگی اور تازہ ہوا برڈز کے پنجروں سے گزرے گی اور نمی بھی برابر ہو جائے گی جس سے آپ کے برڈز بھی بریڈی پر آ سکتے ہیں بارشوں کے لئے سے نمی بڑھ جاتی ہے اور اگزاسٹ فین لگانے سے نمی کم ہوگی اس کے بعد پانی کے برطن کی باری ہے اس لیے کوشش کریں کہ برڈز کو بڑے برطن میں پانی نہ دیں بڑے برطن میں پانی دینے سے برڈز پانی میں نہائیں گے اور اس سے ان کو تھنڈ بھی لے گی اور ہوا میں نمی کی وجہ سے بھی برڈز کو نقصان ہوگا اور وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں برڈز کو چھوٹے برطن میں پانی دیں اس سے برڈز پانی میں نہائیں گے بھی نہیں اور ان کے بیمار ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے نمی کے بڑھنے سے برڈز کو خارج بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد برڈز کے فرش یا ٹری کو دھویں نہیں بلکہ ان کو اچھی سریکے سے صاف کر دیں اگر آپ برڈز کے ٹری وغیرہ کو دھویں گے تو اس سے ہوا میں نمی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی جس سے برڈز کا اور بھی زیادہ نقصان ہوگا اگر آپ اپنی ٹری یا فرش وغیرہ کو صرف صاف کر دیں گے تو اس سے ہوا میں نمی زیادہ نہیں ہوگی اور برڈز کو بھی نقصان نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا میں نمی کی کتنی بیسٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا میں پرفیکٹ نمی کتنی ہوتی ہے آپ نے ٹمپریچر پچی سے تیس ڈگری سینٹگریٹ رکھنا ہے اور ہوا میں پچاس سے ستر نمی کی مقدار ہونی چاہیے اس میں برڈز اچھے سے بریڈنگ کرتے ہیں اس لئے اس موسم میں اپنے برڈز کو نمی سے بچائیں برڈز کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ